خاصی اور بخار کے لیے ذمہ دار انفلوینزا اے کو منی کووٹ کیوں کہا جا رہا ہے آپ بھی اس خطرے کو سمجھئے جس طرح کورونا سیدھے پھپڑوں پر اٹیک کرتا ہے ویسے ہی اس وائرس کی وجہ سے بھی پھپڑوں میں بہت خطرناک سنکرمنٹ ہو رہا ہے جس طرح کورونا ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیلتا ہے اسی طرح انفلوینزا اے نام کا یہ وائرس بھی ایک دوسرے کے سمپرک میں آنے سے تیزی سے پھیل جاتا ہے جس طرح کورونا کے کئی کیسز میں مریضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹرز اسٹیروائٹ کا استعمال کر رہے ہیں ویسے ہی اس بار بھی کچھ مریضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اسٹیروائٹ کی ضرورت پڑھ رہی ہے جیسے خطرناک کورونا وائرس نے شہر شہر اسپتالوں میں لمبی لائنے لگوا دی تھی ٹھیک ویسے ہی اس وائرس کی وجہ سے بھی اسپتالوں میں مریضوں کی سنکھیاں بڑھتی جا رہی ہے حالانکہ جب کوئی سمسیہ ہوتی ہے تو اس کا سمادھان بھی نشت ہوتا ہے آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ کورونا کے خلاف لڑی گئی سب سے بڑی جنگ کو دیش نے کیسے ویکسین اور اپنی سابدھانی سے جیت لیا ایک بار پھر بلکل ویسی سابدھانی برطنی کی ضرورت ہے جیسی آپ نے کوویٹ کال میں دکھائی تھی آئی سی ایم آن نے اپنی گائیڈلائنز میں جو کچھ بتایا ہے اسے گوڑ سے سنیے ہاتھوں کو بار بار سابون سے دھوئیں بھیڑ والے علاقوں میں جانے سے بچیں گھر سے بہاں نکلتے وقت ماسک کا استعمال کریں خانستے اور چھیکتے سمیں موہ پر ہاتھ رکھیں بینا ہاتھوں کو دھوئے اپنی آنکھوں اور موہ کو نہ چھوئیں گرم پانی پیئیں اور خاسی کے لکشن دکھنے پر بھاپ لیں نمک کے گنگونے پانی سے گرارہ کریں بخار یا بدندرد کی استطیم میں پیراستعمال نے اور سب سے ضروری شروعاتی لکشن دکھنے پر خود کو آئیسو لیٹ کریں یعنی آپ گوھر کریں تو یہ ساری وہی سابدھانیاں ہیں جو آپ سے کرونا کے دوران رکھنے کے لیے کہی جارہی تھی کیونکہ انفلوینزا اے کو بھی ڈاکٹر کرونا جیسا ہی بتا رہے ہیں اس لیے ایک بار پھر سے الیٹ موڈ میں آنے کا وقت آ چکا ہے کیونکہ سابدھانی سے ہی آپ کی صحت کی ستہ درست رہے گی موسیقی